دوستو آپ نے ایک نیوز آئیٹم دیکھا ہے گجرات فیملی ڈر فروز تو ڈیتھ آئیڈنٹیفائیڈ لیفٹ فٹ آل وولن کلوٹس ٹوئیس یہ ساری دنیا میں خبر فیل چکی ہے کہ انڈیا کے کچھ امیگرنس آئیں فیملی آئیں اور ٹرونٹو اترے چار دن بعد پھر وہ منیٹوبا گئے اور وہاں پر وہ کراس کر رہے تھے امریکہ جانے کے لیے اور وہ فریز ہو گئے پہلے آپ کو بتا دیں یہ سیچوئیشن کیا ہے یہ جو جگہ ہے یہ امرشن نام اس کا یہ بلکل بورڈر پہ ہے آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں بلکل بورڈر پہ ہے اور ابھی بھی آج یہ مائنس ٹویلڈ شو کا رکھا ہے اس ٹائم میں جب یہ تھے وہاں سے نکل رہتے تھے تب مائنس تھرٹی تھا اگر آپ کو کینیڈا کے تھنڈ کے بارے میں پتا نہیں ہے تو میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتا دوں کہ تھنڈ اتنی ہے کہ یہ جو ہم انڈیا میں کہتے ہیں جی وہاں پر کشمیر میں لے لڈاک سیاچن میں تھنڈ ہوتی ہے یہاں کی تھنڈ اس کا باپ ہے یہ اتنی تھنڈ ہوتی ہے مائنس تھرٹی میں ابھی میں ہم لوگ الوٹا میں رہتے ہیں ابھی یہاں پر مائنس تھرٹی مائنس فورٹی بھی تھا کچھ ہفتے پہلے اگر آپ کو تھوڑا بہت ایکسپوزر ہو جائے آپ کی سکن بھی تھوڑی ایکسپوز ہو جائے پمانچ منٹ دس منٹ کے لیے تو کام کرنے بند کر جاتی ہیں کئیوں کے ٹانگے ہو جاتی ہیں اور پیروں کے پیر کاٹ جاتے ہیں کیونکہ وہ تھنڈ سے وہ کام کرنا بند کر جاتے ہیں اتنی تھنڈ ہے اتنی تھنڈ ہے اور اتنی تھنڈ میں یہ لوگ گجرات سے آئیں ٹرونٹو میں اترے ہیں ٹرونٹو سے یہاں پر اترے ہیں ٹرونٹو سے یہاں پر چار دن میں کیسے پہنچے مینی پیک نوبیڈی نوز پر یہ خبر اگواروں میں ہر جگہ یہاں پر پھیلی ہوئے دکھاتے ہیں آپ کو دیکھئے پورے کینیڈا بھر میں شہر انڈیا بھر میں ہر جگہ اکواروں میں یہ خبر پہ لکھی ہے آئیڈنٹیٹی مل گئی ہے اور یہ گجراتی فیملی ہے اور پٹیل فیملی لکھا ہوا سارا پٹیل فیملی او فروز تو دیدنی امانٹو بارڈا لائس وی اللیگلی اب ہم لوگ اتنا سب بھی کرتے کیوں ہیں کیا چکر کیا ہے یہاں پر پتہ نہیں کیسے ان کو ویزا ملا وہاں سے ٹرانٹو کیسے پہنچے کن ایجنٹوں نے ان کو بھیجا اور وہاں سے ان کی کیا سیچویشن تھی کہ ان کو امریکہ جانا تھا امریکہ میں کون بلا رہا تھا انہیں جب ان کو اگر ویزا ملی گیا تھا کینیڈا کا تو کینیڈا میں بھی رکھ سکتے تھے لیکن ان کو امریکہ میں کیا اٹریکشن تھا اگر وہاں چلے بھی جاتے تو کیسے پکے ہوتے کیسے گرین کار ملتا یہ سب بہت سارے سوال ہیں آئے لائک تو انٹریو دیں مگر جو جو ان والد ہیں ان سے انٹریو میں کرنا چاہتا تھا ان کے فیملی والوں سے کی کچھ اس کی تحقیقات ہو لیکن ابھی کسی سے کونٹیکٹ ہونی پارا لیکن سارے دنیا میں آہ سپیشلی نیشنل جو میڈیا ہے کینیڈا کی اس میں ہر جگہ یہ فوٹو چھپی ہوئی ہے اور یہ کہانی چل رہی ہے روج کے روج یہاں آ رہی ہے اور آہ اس میں کچھ نامز میں پڑھ کے بتا رہی تھا ہوں آپ کو کیا کے نام سے جگدیش بلدیو بھائی پٹیل 39 years ویشالی بین جگدیش کمار 37 years alongside the three year old son دھارمک جگدیش کمار پٹیل اب دیکھیں اتنا چھوٹا بچہ ہے تین سال کا بچہ ہے یہاں پر کچھ خبر بھی آئی کہ ماں شاید اس کے وہ ڈائپر بھی بیگ ملے اور وہ اس کے کپڑے اور وولن کلوز بھی ملے اور آہ یو اس طرح سے باڈی اچھا ہے ایک چل اور ہے 11 year old ڈیہان کی جگدیش کمار پٹیلی تو چار لوگ ہیں مطلب بڑی دیکھیں اس کی شکل دیکھیں اس is like a like a arctic circle جیسے نوات پول کا ہوتا ہے نا جیسے بڑا جمع ہوتی ہے اگر آپ کینیڈا میں نہیں رہتے اور آپ کو نہیں پتا ہے کہ تھند کا مطلب کیا ہوتا ہے کینیڈا میں جو سپیشلی یہ پریریز میں رہتے ہیں پریریز مطلب البرٹا ساسکچوان منٹو با یہ پریریز ہیں یہاں پر ٹھنڈ ایسی پڑتی ہے ایسی پڑتی ہے کہ یہاں پر اندر سے باہر آپ کا برف ہی برف ہو جاتے بھڑیاں ہیل جاتی ہیں تنی ٹھنڈ ہے اور اس میں اگر نو دس گھنٹے اگر آپ کو رات کو باہر چھوڑ دیں گھوم رہے ہو آپ باہر ایکس پوش ہو ہو کے گھوم رہے ہو آپ ہنڈرڈ پرسنٹ ڈیتھ ہے آپ کو کوئی نہیں بچا سکتا مطلب کہ اس میں کوئی بچانے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے پٹیل فیملی آرائیف ٹورنٹو جانری ٹول ڈیر فرس پوائنٹ اف انٹری ڈو کیانڈا دن ڈی میڈ ڈیر میڈ ڈیر میڈ ڈیر میڈ ڈیر میڈ کیسے پہنچے چھ دن ڈیفنیٹی کوئی بس لے کے ٹیکسی لے کے رہا دھیرے دھیرے پہنچے ہوں گے تو راستے میں جس ہائیوے سے آ رہے ہوں گے کسی نے دیکھا ہوں گا انہیں کہیں رکے ہوں گے تو اس کی تحقیقہ چل رہی ہے کہ پتہ لگ جائے گی کیا ہوا لیکن ابھی تک کوئی اس کا سراغ ملنی پایا اور کسی کسی نے تو اس کو آہ ہیلپ کری ہے اور وہاں پر گاڑی سے چھوڑ گیا ہے اور چھوڑ کے وہاں سے بھاگ گیا ہوں گے تو یہ بھی ایک ہیومن سمگلنگ کہتے ہیں اس کو ہیومن سمگلنگ کے بارے میں میرے پاس ایک یہ ہے اگر وہ پکڑے گئے تو ان کو یہ سیکشن پر ان کو وہ آرسٹ ہو جائے گی اور دے بل بھی فیسی گا بگ ٹائم جیل ٹائم. This is section 1181. No persons shall knowingly organize the coming into Canada. One of persons by means of reduction fraud deception or use of threat اور یہی law امریکہ کی طرف بھی ہے کیونکہ امریکہ جارے تھی تو وہاں کا اس طرح کا ان کو لگ جانا ہے. سارے یہ پر بھرے ہوئے ہیں. US authorities have charged Steve Shandt. پتہ نہیں کون ہے فلورڈا کوئی آدمی ہے وہ شاید یہ کام کرتا ہے نہیں کرتا ہے وہ اس کے ساتھ کچھ اور انڈین لوگ ملے تھے امریکہ سائے سے شاید ادھر آ رہے تھے یا ان کو پہلے وہ کینیڈا سے لے جا رہا تھا تو ابھی کچھ نہیں پتا کی کیا کیا سے چاہیے پر یہ دیکھیں امرشن کا ایک وہ بنا ہوا ہے اس کا میں دس از اسمال ٹاون امرشن میں ہارڈلی میرے کے چار سو ابھی دیکھیں آج بھی آج کی ڈیٹ میں آج ہے جانوری تیس میں آج بارہ ڈگری مائنس ہے بارہ ڈگری مائنس ہم سوچتے ہیں ہم اس کو میں دیکھتا ہوں کینیڈا میں یہ بارہ مائنس بارہ اس لکھ گرمی ہے گرمی کے ٹائم آہ زیرو سے لے کے پندرہ تک میں سمجھتا ہوں یہ گرم ہے اس کے بعد تو پھر مائنس بیس کے بات یہ سب وہ فریزنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور یہاں سے بھی تھوڑا دیکھتے ہیں کیا اس میں بھی لکھا ہوا ٹیمپریچر اس دن مائنس تھرٹی تھا یا مائنس تھرٹی فائیف تھا اگر کوئی انسان کوئی انڈیا سے پہلی بار آ رہا ہے اور پہلی بار ایسی یاد کر رہا ہے مائنس تھرٹی فائیف میں میں سمجھتا ہوں کہ آدھا گھنٹہ بھی بہار اگر آپ رہو گے تو آپ بچنے کی کوئی کوئی وہ نہیں ہے یہ کوئی وہ نہیں ہے ہم پر ہیرویزم نہیں ہے کہ ہم ٹھنڈ میں چل رہا ہے یوں ویل ڈائے ڈائے میز ڈائے آپ کی برف بن جائے گی آپ کی بلکل جیسے آئیس بہتی وہ دیکھئے فروزن سٹیٹ ہے سارا ان کے پاس پاسپورٹ بھی ملے تو ان سے ان کے نام پتہ لگیں کیا ہوا ہے کون چھوڑ گیا ابھی تک یہ پولیس تحقیقات کر رہی ہے اور لوگ سوچ رہے ہیں کہ ہوا کیا ہے کہاں سے آئے ہیں یہ آئے ہیں انڈین پریس انڈین ویلیج آف دنگوچہ which i don't know where that is کہیں دیکھتے ہیں اگر شہر اس کا مل جاتا ہے کہاں سے آئے ہیں اس کا میں نے لکھاتا ہے ویلن پلوٹس اور اس میں دیکھتے ہیں اس میں کچھ سراغے کہاں سے آئے ہیں آئیٹ واس نائن دے اس اس کو میں تھوڑا سا بڑا کر دوں it was nine days after the family originated from ڈنگوچہ lost touch with the four last conversation being on january 19 جب انہوں نے گھر والوں کو بتایا کہ ہم کینڈا پہنچ گئے تو کوئی نہ کوئی جوگاڑ ورہا کوئی نہ کبوترباجی ہوں لگ رہی ہے تو بلدیو پٹیل کو ایک کہ ان کے جو بیٹا بیٹا اور بہو اور دو گرانچرڈرین جو 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 ختم ہوگا ہے چارو یہ سب پہنچے ہیں ان کو بلدیو پٹیل کو کہا کہ بھی پہنچ گئے تو کوئی نہ کوئی جوگاڑ کیا لگ رہا ہے کہ کسی کیسے آئے وہ کیا کرنے آئے تھے اور بلدیو انس بیڈ ریٹن وائیف مدو پٹیل وہ آلسو دیڈ آلسو دیڈ آلسو ڈیپٹی سرپنچ ایسی پہنچ mostra دیڈ آلسو دیڈ آلسو چین گوچہ یہاں پر وہ کرچہ کون دے گا یہاں آنے جانے کا اور جگڈیش کیاڑی وائیف شاہرلیوں کو آلسو بجزاری سیڈ آلسو دیڈ آلسو دیڈ آلسو سبا پل آلسو کسی جو جو آلسو دیڈ آلسو اور فر وو تو کوئی نہ جو آلسو اگر جگڈیش ان کی انکلو دیڈ آلسو ویسٹر ویزا ملا اس کے بارے میں آپ کو تھر کے بعد بات کرتا ہوں there's no almost no house in dingoocha میں resident who does not live abroad یہ دیکھیں یہ چکر ہے اصلي کوئی گھر ایسا دنگوچا میں نہیں ہے جہاں پر کوئی نہ کوئی انسان کوئی باہر نہ رہتا ہو mostly in u.s. and the patels were not the first to try to make it to america somehow the family admits jagdish hope to make a new life abroad and all the parents knew about it so کوئی نہ کوئی امریکہ کا اٹریکشن تھا کہ امریکہ جانا سیٹر سیٹرمنل ہونی ہے اور جگدیش ہیٹ پیکٹ all his winter clothes and toys left his motorcycle father to you ساری پلاننگ کر کے اپنی جا رہے ہیں جا رہے ہیں وہاں پر وولن کلوز وہاں کے انڈیا کے وولن کلوز یہاں پر کیا منیٹوبا میں کام آئیں گے یہاں تو آپ کو بھالو کی جو سکن ہے اس کا آپ کو کوٹ چاہیے آپ کو یہ بہت آرے بھائی گجرات سے کیا تھنگ لے لوگیں اور کیا تھنگ سے پاو گے آہ they were shocked to be their cries they were crossed into u.s. okay gone missing residents یہ دکھے آہ 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 is شہر کے آہ of the total population of 3280 3000 پاتی دارس and ڈھاکور constitute 40% ڈھنگوچہ has a government primary school blah 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 ڈھنگوچہ نے کر دیا کام there is no record more than 50% of house have been remained locked since the inhabitants are in I am the other countries to یہ چکر ہے کلیر نہیں سارا یہ چکر ہو یہ انڈین ایکسپس میں آئی یہ خبر آپ پڑھ سکتے ہوں تو کلیر ہو رہا ہے کہ یہ سب باہر جانے کا اٹریکشن تھا امریکہ میں جا کے یہ دیکھئے سیٹی ڈیوز میں کوئی ایسی اکبار چھوڑی نہیں ہے پورے کینیڈا میں جہاں پر ان کی خبر نہیں ہے اور سب جگہ ان کے بارے میں انڈین بھی بول رہی ہے اور انڈین جو کمیونٹی ہے جو وہ بھی اس کے بارے میں بول رہے ہیں یو ایس امیگریشن والے بھی بول رہے ہیں اور فون نمبر دی ہیں اور سب اس میں آ رہا ہے تو میں آپ سے صرف بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں چار مہینے آپ کینیڈا میں رکھ جاتے وہاں پر کچھ ایکسپلور کر لیتے کوئی ویزا پرمیٹ کنورشن یا کچھ اور دیکھ لیتے آپ کو جروری ہے چار دن بعد آپ وہاں سے بھاگ کر ٹیکسی لے کر بس لے کے امریکہ کی طرف جا رہے اور اگر آپ امریکہ چاہی رہے تھے اگر چلے گئے تھے تو بھائی آپ کو پہلے تھوڑا ٹائم رہ کے پھر یو ایس ویزا پلائی کر لیتے لیگل آپ کو ایلیگل کراس ہونے کی کی ضرورتی اور ایلیگل کراس ہونا تھا تو آپ نے ایسا تھنڈی بستی جہاں سے جہاں نہیں جانا سے بھالو بھی ڈڑھتے ہیں کہ جانے کے لیے ایس ہپننگ رانگ ٹائم رانگ پلیس فار رانگ پیپل ایس اگر آپ کو ویسٹر ویزا مل گیا تھا تو ویسٹر ویزا مل کے پہلی بار ملا ہوگا شہر آپ تو وہاں پر کینیڈا میں رہ کر کچھ جاب ملتا بھی ہے جن کے پاس ویسٹر ویزا آپ کو پلاننگ کرنی پڑے گی آپ کو ویسٹر ویزا کا فائدہ لیتے ہوئے کیسے آپ کو سیٹلمنٹ کرنی ہے پہلے جھٹکے میں نہیں ہوگا ویسٹر ویزا لے کر آؤ یہاں پر کچھ ٹائم رہو پھر واپس جاؤ ایک دو بار اپنی مینٹین کرو اس کے بعد کچھ ہو سکتا ہے جو آپ کو ایکسپیرنس چاہیے جو فیوچر جاب کے لیے تب اس کو جا کے نئی جاب سٹار کرو گجرات میں جا کے تو شاید کچھ آپ کی سیٹر 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 کام لینا پڑے گا بھائی آپ پہلی بار ویزا ملا ہے آپ نے سوچا کہ جاتے سار پہلے جھڑکا مار دے پورا امریکہ کے لیے اس روانگ اور آپ نے گرم گرم کھر کھالی دیرے 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 سیٹر 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 کھاتے تو کھا بھی جاتے مو جل گیا آپ پر موت بھی ہو گئی آئی گجرات کے ہوں چاہے کیانیڈا کے ہوں کہیں کے بھی ہوں چاہے امریکہ کے ہوں جن لوگوں نے آپ کو بلایا ہے جن لوگ نے آپ کو دکھکا دیا اس طرح آنے کے لیے لیے دے آر گراس لی نیگلیجنٹ اور ان کو کھرمیرل کمپلینٹ ہوکے مکرمہ چلنا چاہیے اور لینا ہے کچھ کرنا ہے کوئی بھی ایسی پریشانی ہے میں نے کئی بار لوگ کہتا ہوں کہ میرے سے رائے لے لو کنسلٹیشن لے لو اگر انہوں نے میرے سے پوچھا اگر میرے سے پوچھتے اگر تو میں ہنڈرے پرسن منا کر دیتا کہ بھائی یہ سب کام لیکن آج کی ڈیٹ میں کیا ہے فیوچر ان کے مابا پر رہے ہیں بچے چلے گئے ہاتھ سے زندگی ختم ہو گئی دوستو میں دلی آ رہا ہوں ایکچوڑی مارچ فرس ویک میں اگر آپ کو ملنا ہے جرور کوئی بھی چکر ہے کوئی بھی پریشانی ہے ویزا باقی آسٹریلیا نیوز لیند اگر یو ایس اور کینیڈا سے کوئی بھی پرابلم ہے جرور آپ مل سکتے میرے سے اور میں آپ دل سے ایڈوائز کرتا ہوں اور سچی ایڈوائز کرتا ہوں جس سے آپ فائدہ ہو آپ کی زندگی بل جائے گی تو ایسا ہمارا کام ہوں تو تین کی بری مچ آ ایڈو آ ایسی ایسا نہ ہو کہ اور فیملی تیار رہی ہو یہاں نہیں کی ٹھیک کی ایڈوائی